اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم کلاس ٹویلو کا بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر جس کا نام ہے کنسائمنٹ اکاؤنٹ اس کا کوئسچن نمبر ون ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد عارف اور سوہیل افضال کی تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس قویسچن نمبر ون ہے آپ کے پاس بلال کنسائن کمپیوٹر to ناصر فارپیز 1 لائک روپیز he paid sundry expense روپیز 5,000 ناصر sold all consignment for روپیز 1 لائک 50,000 ناصر spend روپیز 12,500 for گودان rent ناصر is entitled to receive 10% commission on sale you are required to pass journal entries in the book of بلال and prepare the consignment account سٹوڈینٹس آپ سے اس نے مانگا ہے آپ نے اس question میں journal entries کرنی ہے اور آپ نے اس کا consignment account بنانا ہے question کی statement پہلے آپ سمجھ لیں بلال اس case میں consigner ہے ناصر آپ کے پاس consigny ہے بلال نے ناصر کو کمپیوٹر دیے جس کی قیمت تھی 1 لاکھ روپیز اس کے بعد بلال نے جو expense کیا sundry expense کیے وہ ہے 5,000 روپی یہ آپ کے پاس direct expense ہو جائیں گے ناصر نے سارے کے سارے کمپیوٹر 1 لاکھ 50,000 میں sale کر دیے ہیں اس کے بعد ناصر نے 12,500 روپی کا گودان rent پے کیا ہے اور ناصر بلال سے 10% commission لے گا sale پے تو آپ سے اس نے journal entries مانگی ہوئی ہے اور آپ سے اس نے consignment account مانگا ہوا ہے تو ہم اس کا جنرلین پلے بناتے ہیں تو جب کوئی consigner consignee کو کوئی goods دیتا ہے تو اس time وہ entry کرتا ہے consignment account debit to goods sent on consignment account credit یہاں پہ amount ہو جائے گی 1 لاکھ روپیہ debit میں آگئی 1 لاکھ روپیہ credit میں آگئی اس کے بعد دوسرا he paid sundry expense اب یہ جو expense ہیں یہ بلال نے کیے ہیں تو جب کوئی consigner expense کرتا ہے تو وہ entry کرتا ہے consignment account debit to cash account credit اس نے یہ جو پیسے ہیں وہ ناصر کو نہیں دیے بلکہ کسی اور بندے کو دیے ہیں تو وہ consignment to cash کرے گا اگر وہ ناصر کو دیتا تو consignment to ناصر کرتا پانچ ہزار ہو گیا debit میں پانچ ہزار ہو گیا credit میں ناصر sold whole consignment rupees 150,000 ناصر نے جو 1 لاکھ روپے کے کمپیوٹر اس نے لیے تھے 1 لاکھ پچاس ہزار میں sale کر دیے اب consignor کو یعنی کہ بلال کو پیسے ملنے ہیں تو جب پیسے ملتے ہیں تو consignment کو کرتا ہے credit اور debit یعنی کہ کس بندے سے ملیں گے ناصر سے ملیں گے تو ناصر کو کرے گا debit اور consignment کو کرے گا credit 1 لاکھ پچاس ہزار debit میں آگے 1 لاکھ پچاس ہزار credit میں آگے اس کے بعد ناصر spent rupees 12,000 for good on rent اب ناصر جو ہے وہ consignی ہے اور وہ 12,500 روپےہ لے گا بلال سے یعنی کہ بلال کے لیے تو یہ expense ہے تو بلال اپنی بک میں کرے گا consignment account debit to ناصر account credit 12,500 اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ناصر is entitled to receive 10% commission on sale جو ناصر ہے اس نے جو 1 لاکھ پچاس ہزار کے کمپیوٹر سیل کی ہیں اس پہ 10% وہ commission لے گا 1 لاکھ پچاس ہزار کا آپ 10% لیں تو آپ کے پاس 15,000 آتا ہے تو یہاں پہ entry بنے گی consignment account debit to ناصر account credit 15,000 اب سٹڈیز یہ جو last entry ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ consignment account وہ بنائیں گے اس سے آپ کو profit in last کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو profit کتنا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ لیجر بنائیں گے consignment کا جس جس جگہ پہ consignment debit ہو رہی ہے آپ debit side پہ اس کا الٹ لکھیں گے consignment اگر credit ہو رہی ہے تو اس کے side پہ آپ اس کا الٹ لکھیں گے آپ کیا کریں گے consignment کو دیکھیں گے اگر debit ہو رہا ہے debit side پہ آپ اس کی credit کی انٹریز لکھیں گے اگر credit consignment ہو رہا ہے تو credit side پہ آپ debit کا نام لکھیں گے پہلی انٹری میں دیکھیں کنسائمنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ کنسائمنٹ کے ڈیبٹ سائٹ پہ آپ گوڈ سینٹ آن کنسائمنٹ ایک لاکھ کے ساتھ لکھیں گے دوسری انٹری میں دیکھیں کنسائمنٹ آپ کے پاس ڈیبٹ ہو رہا ہے کیش کی وجہ سے تو آپ ڈیبٹ سائٹ پہ آپ لکھیں گے کیش اور آپ بریکٹ میں لکھ دیں گے ایکسپنس اور اماؤنٹ آجے گی پانچ ہزار تیسری انٹری دیکھیں تو وہاں پہ کنسائمنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے ناصر کی وجہ سے تو کنسائمنٹ کریڈٹ سائٹ پہ آپ لکھ لیں گے ناصر اور بریکٹ میں لکھ لیں گے سیلز ایک لاکھ پچاس ہزار کی چوتھی انٹری میں دیکھیں کنسائمنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے بارہ ہزار پانچ سو کے ساتھ اور وہ ہو رہا ہے ناصر کی وجہ سے تو آپ ڈیبٹ سائٹ پہ ناصر لکھ کے بارہ ہزار پانچ سو لکھ دیں گے اس کے بعد جو نیکس انٹری ہے کنسائمنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے ناصر کے وجہ سے پندرہ ہزار کے ساتھ یہ ان کے کمیشن ادا کیا تو ڈیبٹ سائٹ پہ آپ ناصر لکھ لیں گے اور بریکٹ میں لکھ دیں گے کمیشن اماؤنٹ آ جائے گی ففٹین تھاؤزنڈ ابھی آپ کے پاس ساری انٹریز ختم ہو جائے گی ناصر کی جو کریڈٹ سائٹ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار آپ اس کا ٹوٹل کریں گے وہی ڈیبٹ سائٹ پہ آپ لکھیں گے ایک لاکھ پچاس ہزار میں سے آپ ایک لاکھ روپے مائنس کریں پانچ ہزار مائنس کریں بارہ ہزار پانچ سو مائنس کریں اور پندرہ ہزار مائنس کریں آپ کے پاس پرافٹ کی ویلیو آ جائے گی سترہ ہزار پانچ سو یعنی کہ یہ سترہ ہزار پانچ سو وہ ویلیو ہے جو بلال کو اس کنسائمنٹ پہ پرافٹ ہوا ہے تو بلال لاس انٹری کرے گا کنسائمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ تو جرنل پرافٹ اور لاس اکاؤنٹ کریڈٹ اماؤنٹ آ جائے گی سترہ ہزار پانچ سو ڈیبٹ میں سترہ ہزار پانچ سو کریڈٹ میں